اسلام علیکم میں راہیلہ رحیم ایسید وکٹم سترہ جولائی دو ہزار پندرہ میں مجھ پر ایسید اٹیک ہوا تھا اور شادی سے انکار پر یہ ایسید ڈالا گیا تھا زشان عمر پلس کانسٹیبل جس نے یہ تضاب ڈالا تھا اور اس کا ساتھی سوراب کھان تھا یہ دونوں تھے آج میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ میں بہت نا امید ہوں کہ یہ ویڈیو بنا رہی ہوں میری کیس کو چار سال ہو چکے ہیں اور مجھے بھی تک کوئی انصاف نہیں ملا ہے میں آپ کو دوبارہ وہ ساری چیزیں دکھاتی ہوں کہ جو میری ساتھ ہوا ہے کہ کس طرح مجھ پر ایسید ڈالا گیا تھا یہ ہے میری پہلے کی پچر اور یہ ہے تضاب کے بعد کی اور یہ ہے میرا ساتھ بھانجا جو میرے ساتھ میری گود میں تھا چھے ماہ کا اس قدر مجرم میں بیرہمی سے اس نے ایسید ڈالا ہے کہ اس نے چھے ماہ کے بچے کو بھی جلا دیا میرے ساتھ یہ میری پکچرز ہیں اور سب سے بڑی بات کہ اس نے یہ ساری حرکتیں کرنے کا اس نے اقرار جرم بھی کیا ہے میں وہ آپ کو اقرار جرم کی بھی ویڈیو دکھاتی ہوں کہ اس نے اقرار جرم کیا ہے وہ آپ کو ویڈیو دکھاتی ہوں میں یہ شور کرتا ہوں کہ اس کو ہم سکتے 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 دلائیں گے اب دیکھیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ میں شور کرتا ہوں کہ میں اسے سکتے 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 دلاؤں گا کوئی سکتے 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 نہیں ہوئی بلکہ ایک مجرم کو رہا کر دیا گیا ایک مجرم باہر آ گیا اور دوسرا بھی کچھ ٹائم میں باہر آ جائے گا میں بہت سٹرگل کے بعد میں چاہتی تو میں اپنا کیس کو خود سے بھی سولف کر سکتی تھی میں خود کسی بھی ڈیٹ پر جا کے اپنے مجرم پر ایسیڈ ڈال سکتی تھی میں خود قانون کو ہاتھ میں لے سکتی تھی لیکن میں نے نہیں لیا میں نے قانون کا ویٹ کیا میں نے چاہتی تو میں بہت کچھ کر سکتی تھی میں ان تمام لڑکیوں کے لئے آواز اٹھانا چاہ رہی ہوں جو جیسی لڑکی ہیں جو خاموشی سے کچھ بیٹھ گئی کسی نے سویسائٹ کر لی کسی نے اپنے زندگی کو ختم کر دیا کچھ بھی کر کے وہ اپنے آپ کو پیچھے ہٹ گئی اس کیس سے کسی نے صلاح کر لی میں نہیں چاہتی میں چاہتی ہوں میں مجرم کو سخت سے سخت سزا دلاؤں اور میرا یہی میشان ہے کہ میں اس کو سخت سے سخت سزا دلاؤں ایسے مجرم جتنے لوگ ہیں وہ عبرت حاصل کریں اس زشان عمر کی سزا کو دیکھ کے میں نے بہت سٹرگل کیا میں سپریم کورٹ میں کھڑی ہوئی سپریم کورٹ سے بھی میں نے بہت زیادہ کوشش کی لیکن میں شکریہ آدھا سپریم کورٹ کا کر دی کہ انہوں نے میرے حق میں ایک فیصلہ کیا کہ مجھے انہوں نے پروٹوکول دیا کہ آپ فائٹ کریں کیس ہم آپ کو پروٹوکول دیں گے آپ کراچی میں کیس لڑیں ہم آپ کو پروٹوکول دیں گے لیکن میں چاہتی ہوں کہ کراچی میں سندھ میں کیسز بھی کہ اس کیسز کے کوئی لاؤ تو ہو نا کوئی سزا تو ہو کچھ نہیں ہے اس کیس کو چلایا ہی نہیں جا رہا ہے کہ کوئی لاؤ نہیں ہے تحضاب گردی کا لاؤ نہیں ہے یہ کیا ہوا جا رہا ہے ہمارے ملک میں کوئی لڑکی دوستی نہیں کری کوئی لڑکی شادی نہیں کری تو تحضاب ڈالا جا رہا ہے یہ ہمارے ملک میں عام کیا جا رہا ہے میں غزارش کرتی ہوں اعلیٰ ادلیہ سے کہ یہ اقرار جم کی ویڈیو ہے آپ کے سامنے یہ سب کچھ ہے میری آنکھ زائع ہو چکی ہے میرا بھانجا میرا شدید زخمی ہو چکا ہے اتنا برا حال کر دیا میرا پورا چہرہ جل چکا ہے تو کچھ تو مجھے سزا اس بندے کو کچھ تو سزا دی جائے اس کو میرے اوپر کی ہوئے اس جرم کی کچھ تو اس کو سزا دی جائے کوئی سزا نہیں بلکہ اسے ارہام سے اسے رکھا ہوئے جیل میں کوئی سزا نہیں ہے میں غزارش کرتی ہوں پلیز اعلیٰ ادلیہ سے خدا رہا اس کیس کو جل سے جل سوالف کیا جائے اس مجرم کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور ایسی سزا دی جائے کہ دوسرا مجرم عبرت حاصل کرے اس سے شکریہ اللہ حافظ